اسلام علیکم دوستو یہ نقشہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بالا کوٹ جہاں پہ 26 فروری 2019 کی رات انڈین ائر فورس نے سٹرائک کی تھی اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کچھ کیمپ تباہ کیے ہیں مکمل طور پہ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ ہماری ائر فورس کے الارٹ ہونے پہ اپنا پیلوڈ گرا کے بھاگ گئے تھے تو پیلوڈ گرانے کا مطلب کہ وہ سارا سمان ڈر کے پھینک اپنے سپیڈ بڑھانے کے لئے کہ یہ سمان پھینکو اور نکلو یہ اس طرح سے اپنا پیلوڈ گرا کے بھاگ گئے تھے تو ابھی ہوا کیا کہ جب یہ پھینک گئے ہیں تو اس میں یہ سپائیس 2000 بام جو ہے یہ ہمیں صحیح حالت میں بھی ملے گئے ہیں جو کہ پھٹے نہیں ہیں تو دیکھئے قدرت کتنی میرمان ہے پاکستان پہ پہ یہ ٹیکنالوجی جو ابھی صرف اور صرف انڈین ائر فورس اور اسرائیلی ائر فورس یہ دو ائر فورسز یہ والی ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں سپائیس کہ یہ ایک مطلب کہ اس کی ایکوریسی بہت زیادہ یہ بم گائیڈڈ بم ہے اور بالکل ایکوریٹلی اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کے پن پوائنٹ پہ جا کے ہٹ کرتا ہے جو اس کو ٹارگٹ بتا دیے گئے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی ابھی مفت میں ہمارے ہاتھ میں لگ گئی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بکیاں یہ سپائیس ہے کیا یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر کے فیچرز کے اوپر بڑھاؤں گا کہ یہ کرتا کیا ہے اور کتنا ایریا یہ تباہ کر سکتا ہے اور یہ ٹارگٹ کے طرف کیسے فلائی کر کے جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ انقریب میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر بناوں گا تو بہرحال ابھی ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا زیادہ شکر ادا کریں ہوتا نے کام ہے کہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ہمیں مفت میں مل گئی آپ لوگ میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو ایک بتاؤں گا بناوں گا کہ پاکستان نے یہ مزہر ٹیکنالوجی کیسے حاصل کی اللہ پاک نے دیکھو مزہر ٹیکنالوجی بھی اسی طرح سے پاکستان کے جھولی میں پھینک دی گھر بیٹھے بٹھائے تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کہ یہ سپائیس ٹو تھوزن ہے کتنا خطرناک یہ فلائی کیسے کرتا ہے اور ہماری مزہر ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں کیسے آئی تو ویڈیو کو جیسے جیدہ شیئر بھی کریں تاکہ مزید دوستوں تک بھی موسیقی